بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ سعودی ریبیا کی غیر ملکوں کے حوالے سے ضروری اور رہم خبریں شیئر کریں گے اس لئے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو ساری معلومات مل سکے سب سے پہلے ناظرین سعودی جرنل ٹرانسپورٹ آتھارٹی نے کہا ہے کہ زوابط کی خلاورزی کرتے ہوئے ائرپورٹ سے سواری اٹھانے پر چھ سو ارتالیس ڈریورز کو گرفتار کیا ہے جبکہ پانسو بیاسی گاڑیاں ضبط کر لی گئی ہیں ناظرین آتھارٹی نے کہا ہے کہ وزارت داخلہ کے تعاون سے یہ کاروائی سترہ رمضان سے تئیس رمضان کے درمیان کی گئی ہے آتھارٹی نے واضح کیا ہے کہ جازت نامے کے بغیر ائرپورٹ سے سواریاں اٹھانے پر پانچ ہزار ریال جرمانہ اور گاڑی ضبط ہو سکتی ہے ائرپورٹ سے ٹیکسی کی سہولت کی فراہمی کے لیے خصوصی ادارے قائم کیے گئے ہیں جن کے پاس یہ سرویس فراہم کرنے کا اجازت نامہ ہے مسافروں کو ائرپورٹ پر جگہ جگہ اگاہ کیا جاتا ہے کہ یہاں ٹرانسپورٹ کی کیا کیا سہولتیں موجود ہیں واضح رہے ہیں ناظرین کہ ائرپورٹ سے مسافروں کو خصوصی لیموزین ٹرین بس اور رینٹے کار کی سہولت دستیاب ہے ناظرین اس حوالے سے ہم نے آپ کو اپنی ہر نیوز میں بار بار اگاہ کیا ہے کہ آپ کے پاس ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی طرف سے ایشو کیاوا لائسس نہیں ہے تو آپ ائرپورٹ کی طرف سواری لے کر مت جائیں تو اگر اگر آپ سواری لے کر جائیں گے تو اس پر آپ کو پانچ ہزار ریال جرمانے کے ساتھ آپ کی گاڑی بھی گورنمیٹ ضبط کر لے گی اس کے علاوہ ناظرین سعودی دار الحکومت ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ٹرمینل تھری پر ڈریکٹر جنرل سیول ایوییشن اتھارٹی نے ڈیوٹی فری شاپس کا افتتہ کر دیا ہے سیول ایوییشن اتھارٹی کی جانب سے مسافروں کو بہترین سرویس کی سہولت فراہم کو یقینی بنانے کے لیے مختلف ترقیاتی منصوبوں پر عمل کیا جا رہا ہے ناظرین ٹرمینل تھری پر ڈیوٹی فری شاپس کے افتتہ کے موقع پر ڈریکٹر سیول ایوییشن کے ہمرا ریاض ائرپورٹ کے سی ای او بھی موجود تھے ڈریکٹر سیول ایوییشن اتھارٹی کی ائرپورٹ کو ٹرمینل ون اور ٹو پر جاری ترقیاتی منصوبوں کا بھی معاینہ کرایا گیا اور وہاں جاری کام کی رفتار کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی ناظرین حائل میں رہائش پزیر سعودی شہری احمد الشمری اور علاقے کے وجہانے سعودی عرب پہنچنے والے پاکستانی مقتول حیبت خان کے لوحکین سے قاتل کو معاف کرانے کے لئے رابطے کیے ہیں ناظرین پاکستانی مقتول حیبت خان کا عرب تارک وطن کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا خون بہا مقبول کر کے مقتول کو معاف کرنے یا قصاص کا مطالبہ کرنے کے لئے مقتول کے ورسہ کو پاکستان سے طلب کیا گیا ہے سعودی شہری احمد الشمری اور علاقے کے معزز افراد نے مقتول کے ورسہ کی حائل میں مذبانی کی ہے اور انہیں قاتل کو معاف کرنے کی ترگیب دی ہے واضح رہے ناظرین سعودی شہری کی وجہ سے حیبت خان کا قتل غلطی سے ہوا تھا دوسری طرف مقتول کے ورسہ کو رازی کرنے کے لئے حائل کیے خیراتی ادارے مبرانے حیبت خان کی طرف سے صدقہ کی نیہ سے سنتالیس افراد کو مفت عمرہ کرانے کے لئے خصوصی بس چلائی ہیں اس کے علاوہ ناظرین مشہور مہرے فلکیات اور روایت حلال قویٹی کے رکن عبداللہ الخضری نے کہا ہے کہ پیر انتیس رمضان دو ہزار چوبیس آٹھ اپریل کو عید کا چاند دیکھنا ناممکن ہے انہوں نے کہا ہے کہ فلکی صاحب کے مطابق مذکورہ دن میں چاند سورے سے بارہ منٹ پہلے ڈوب جائے گا یہی وجہ ہے کہ انتیس رمضان کو چاند کا نظر آنا ناممکن ہے جبکہ منگل تیس رمضان نو اپریل دوزہ چوبیس عید کا چاند واضح طور پر نظر آئے گا مہرے فلکیات نے کہا ہے کہ منگل تیس رمضان کو عید کا حلال ففٹی فور منٹ تک افق پر رہے گا انہوں نے کہا کہ پیر آٹھ اپریل کو سورج گرہن ہے مشرقی وستہ میں اسے نہیں دیکھا جائے گا البتہ یہ چاند کا سورج سے پہلے ڈوب جانے کا اہم سبب ہے ناظرین سعودی عرب کی جنرل انٹرٹیرمنٹ اتھارٹی نے عید الفطر کی تقریبات کی تفصیلات جاری کی ہیں ان میں آتش بازی میوزیک اور تھیٹر پرفارمنس کے ساتھ وسیع پیمانے پر سرگرمیاں شامل ہیں مملکت کے مختلف علاقوں میں ہونے والی تقریبات میں آتش بازی کا خاص احتمام کیا گیا ہے جو عید الفطر کے پہلے روز سے رات نو بجے ہوگی عید الفطر کے حوالے سے عرب اداکاروں پر مشتمل تھیٹر پرفارمنس کا سلسلہ پیش کیا جائے گا ناظرین سعودی عرب میں عید الفطر کی تیاریاں اروج پر ہیں